ایوزر نے ایڈو کاٹ کر لیا اس کے بعد پروڈکٹ ویو کرنا چاہ رہا ہے تو اس کیس میں کونسا ایون ٹریگر ہوگا اور وہ آپ کس کس پیسے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں ہائی ایوریون اگر آپ کو یہ سب کچھ جاننا ہے تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا مائی نیم اس اتیق اور ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تاکہ سکرین کی طرف تاکہ میں آپ کو اکسپلین کر سکوں کہ آپ کو ویو کاٹ کا ایونٹ کس طرح ٹریک کرنا ہے سینیریو یہ ہے کہ یوسر آیا اس نے پروڈکٹ پر کلک کر کے پروڈکٹ کو ویو کیا wewe item کا ایونٹ ٹریگر ہوا اور اس نے اس کے بعد اس کو add to cart پر کلک کر کے add to cart میں ایڈ کیا تو اس کیس میں add to cart کا ایونٹ ٹریگر ہوا وہ کس طرح بنانا ہے وہ آلیٹ ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لانس ٹو ویڈیوز آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے کہ آپ ویو آئٹم کا اور ایٹو کارڈ کا ایونٹ کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو ابھی اس نے ایٹو کارڈ کر لیا میں یوزر ہوں سپوز تو اس کے بعد ایٹو کارڈ پہ جب کلک کیا تو اوپر میرے پاس شو ہو رہا ہے ویو کارڈ کا کہ اب آپ نے ایٹو کارڈ تو کر لیا یوزر نے اب کارڈ کو ویو کرے گا تو اس کیس میں کون سا ٹرگر ہوگا ویو کارڈ پہ جب کلک کرے گا تو ویو کارڈ کا ایونٹ ٹرگر ہوگا جس میں ابھی میں نے دو پورڈکٹس ایڈ کی ہیں اپنے کارڈ میں تو وہ آپ کو کہاں سے انفرمیشن ملے گی کہ آپ کو یہ کیسے ٹریک کروانے ہیں وہ آپ کو گوگل پہ جا کے میں نے لاس ویڈیو میں بتایا یہ فور دوکومنٹیشن لکھنا ہے آپ کو پس فال رزلٹ پہ آنا ہے اس پہ کلک کر کے آپ کو آنا ہے ای کامرس میر ای کامرس کے اندر اب ادھر آپ دو طرح سے ایونٹ ویو کارڈ کا ٹریک کر سکتے ہیں فرسٹ وان آپ جی ٹیک سے ٹریک کر سکتے ہیں دوسرا آپ گوگل ٹیگ مینجر سے ٹریک کر سکتے ہیں جی ٹیک سے اگر آپ کو ٹریک کرنا ہے تو وہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں پہلے اب آپ کو اس کے بعد تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے آپ کو آنا ہے یہاں پہ ایڈ رمووو کارڈ ایڈ رمووو اپوڑکٹ فروم شاپنگ کارڈ تو اس پہ کلک کرنا ہے تو گوگل نے کیا کیا آپ کو نیوگیٹ کر دیا کہ اگر آپ نے ایڈ ٹو کارڈ کا ایونٹ ٹریک کرنا ہے تو ایڈ ٹو کارڈ کا ہم ٹریک کر چکے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کے بعد ایڈ ٹو ویشلس اور اس کے بعد یہ ویو کارڈ ہم ویو کارڈ کا ایونٹ ٹریک کریں گے ویو کارڈ میں کیا ہوگا کہ ایوزر اگر پروڈک کو کارڈ میں ایڈ کر کے ویو کرے گا تو وہ ایونٹ فائر ہوگا ٹھیک ہے اس کیس میں آپ کو کس طرح وہ کوڈ لگانا ہے تو یہ جی ٹیک کا ایک ایونٹ جی ٹیک کا کوڈ ہوگا اس میں کیا کرنا آپ کو جو ایونٹ کا نام ہوگا وہ ویو کارڈ ہوگا اور کرنسی جو کہ ویریبل کے ثروح آپ کو سٹور کروانی ہے کیونکہ کرنسی آپ کی اگر اگر یو ایس ڈی میں بھی کروا دیں کرنسی تو کوئی ایشو نہیں ہے مطلب سٹیٹک بھی کروا دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو میری ہر دفعہ کرنسی سیم رہے گی ٹیک آر ہی ویلیو ہوگی یو ایس ڈالر نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو سٹیٹک بھی رہنے دے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد ویلیو کیونکہ ہر پروڈک کی ویلیو ڈیفرنٹ ہے تو وہ آپ کو ایدھر کوئی ویریبل سٹور کروانا پڑے گا اس کی جگہ ویریبل کیا کرے گا ڈائنیمک ویلیو فیچ کر کے لہا رہا ہوگا اس کے بعد آئیٹمز یہ آئیٹمز کی ایک ایرے ہے ایرے کے اندر آپ کو کیا ہوگا ڈیفرنٹ بیسیکلی چیزیں ملیں گی اس کے اندر آپ کو کیا ملے گا آئیٹم آئیڈی اب آئیٹم آئیڈی کیا کرے گی ہر پروڈک کی آئیٹم آئیڈی ڈیفرنٹ ہوگی تو اس کیس میں کیا ہوگا اب ادھر ایس کے یو سٹور ہو رہا ہے تو ہر پروڈک کا ایس کے یو سیم تو نہیں ہوگا تو اس کیس میں آپ کو کیا کرنا ایدھر جو ویریبل ہے جو ایس کے یو پک کر کے لہا رہا ہے وہ ادھر پلیس کرنا ہے اس کے بعد آئیٹم نیم کے اندر آپ کو جو ویریبل آپ کا آئیٹم نیم اٹھا کے لہا رہا وہ ادھر ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ایفیلییشن کوپن اور ڈسکاؤنٹ میں آپ کا ڈسکاؤنٹ بھی سیم نہیں ہوگا آپ کا کوپن بھی سیم نہیں ہوگا کوپن بھی ڈیفرنٹ ہوگے تو اس کیس میں آپ کے اگر آپ نے کوپن کے کیس میں آپ کے کیا ہوگا آپ کو ویریبل وہ ایڈ کرنا ہے جو کوپن کی آئیڈی یا نیم سٹور یہاں ہوگا جس نے اور وہ ادھر ٹلیور کرے گا سیم فور ڈسکاؤنٹ اگر اب 50% ہے 60% ہے یا اپ ٹو 20% ہے تو اس کیس میں آپ کو یہ ویریبل آپ کو بتائے گا کہ آپ کو کون کون سے چیزیں سٹور کروانے ہیں اس کے بعد آپ کا آئیٹم برینڈ اور باقی چیزیں کیٹیگری اور جو بھی آپ کا آئے گا وہ ٹائنمک آئے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں پرائس پہ کیونکہ یہ ہر لڈی امیہ ساری چیزیں اپنی لاس ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں پرائس کے کیس میں آکے آپ کو ہر پرڈک کی پرائس سیم تو نہیں ہوگی ہر پرڈک کی پرائس دیفرنٹ ہوگی تو آپ کو ادھر ویریبل ایک ایڈ کروانا جو پرڈک کی پرائس آکے لارا ہوگا تاکہ آپ کی رائیٹ پرائس جو یوزر نے ایڈ کی ہوگی جو پرڈک کی ہوگی وہ مل سکے اس کو اس کے بعد کوانٹٹی اگر وہ ایک پرڈکٹ ایڈ کرتا ہے کارٹ میں اس کو ویو کر رہا ہے دو پرڈکٹ تین چار جتنی بھی کرتا تو وہ رائیٹ کوانٹٹی شو ہو یہ نہ ہو کہ ایک ہی شو ہو رہی ہو ہر ٹائم پر تو اس طرح آپ اپنا جی ٹیگ کے ثرو ٹریکنگ کر سکتے ہیں یہ آپ کو اپنی ویب سیٹ پر لگانا ہے اور آپ کی ٹریکنگ سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ کو یہ میتھڈ کے ثرو نہیں کرنی آپ کو گوگل ٹیگ مینجر جو ہے اس کے ثرو کرنی ہے تو ہم چلتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سپلور کر لیتے ہیں ہم کیا کریں گے اس پہ گوگل ٹیگ ٹیگ مینجر پر کلک کریں گے تو گین کیا کرے گا ہمیں اسی کوٹ پر نیوگیٹ کر دے گا جس کو ہم نے ایٹو کارٹ کا ہم نے کیا تھا ہم نے ایک ڈی ٹیگ کے تھو کیا تھا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا تھوڑا بوٹم میں آ کے اس کے ہمیں بیو کارٹ کا ایونٹ ملے گا یہ کیا کرے گا کہ جب بھی کوئی یوزر بیو کارٹ کرے گا تو یہ ایونٹ فائر ہوگا اس کی دیٹیل تھوڑی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیٹیل اس کی کچھ اس طرح سے آیا کہ آپ کو کیا کرنا ایونٹ کی ٹائپ کیا ہوگی اس کیس میں یہ فور ایونٹ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کیس میں آپ کو جو سب سے پہلے چیز کرنی ہے آپ کو سب سے پہلے اپنے ڈیٹا لیئر ویریبلز بنانے ہیں ڈیٹا لیئر ویریبلز بنا کے جب یہ سارے آپ کمپلیٹ کر لیں گے آپ کیا کریں گے ایک ڈیٹا لیئر ویریبلز بنائیں گے ایونٹ 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 اس کو جو ویلیو دیں گے ایونٹ بنائے گے اسی طرح سیم تھرڈ میں بھی سیم یہ چیز کریں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ایک ایونٹ بنانا ہے ایونٹ بن جائے گا اس کے بعد آپ نے جو جی ایونٹ اس کو کنفیگر کرنا اس کو کنفیگر کرنے کے بعد آپ کچھ پیرامیٹرز دینے ہے اس کو پیرامیٹرز کون کون سے دینے ہے آپ کو پیرامیٹر کا نام پہلا ایٹم کا دینا اور اس کو ویلیو ایونٹ پاس کرنی ہے سیم سیکنڈ میں ویلیو کا پیرامیٹر دینا ہے اور اس کو ویلیو پاس کرنی ہے کرنسی کا ویریابل دینا اور ویلیو کرنسی پاس کرنی ہے اور اس کو جو ٹیگ آپ نے دینا ہے ٹیگ کے بعد آپ نے ویو کارٹ کا ایک ٹیگ بنانا ہے ٹیگ میں جو اس کی ٹرگر ٹائپ رکھنی ہے اگر آپ کا میری ویڈیو اچھی لگ لیا تو اس کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں تو ہم چلتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ادھر تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ آپ کس تنا remove from card کا event ریک کروا سکتے ملتے اللہ حافظ